موسیقی موسیقی میکرپولٹل کارپوریشن کے جانب سے لوکل گورنمنٹ ایک دوزہ تیرہ کے مطابق ایک نیا ٹیکس ایمپوس کیا گیا ہے اس سے قبل جو سالانہ فیس میکرپولٹل کارپوریشن لیتی تھی وہ چند سو روپے تھی اب اس پر تین سو فیسر اضافہ کر دیا گیا یعنی اگر پچھتے سال وہ پانچ سو روپے فیس تھی اب وہ پانچ ہزار ہو گیا ہے خالد پرویسا امار ساتھ موجود ہے صدر ہے اردو بزار کے پاکستان یونین کے ان سے میں جانتا ہوں کہ یہ پہلے بھی انہوں نے اتجاج کیا لاہور شہر میں بھی اتجاج کیا پورے ملک میں اتجاج کیا اردو بزار بند ہوا لوگوں نے اپنے کاروبار بند کے گورنمنٹ کو پریشر رائز کیا کیونکہ اس سے پہلے جب تاریکن صاحبی گورنمنٹ آئی سے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ساکھ دار صاحب کا اور مفتح اسماعیل صاحب کا جو فائنسل بجٹ کا اعلان تھا جس پہ رولین ٹیکس کا اضافہ کیا تو وہ واپس کریں گے انہوں نے اتجاج کیا پریشر کی پریشر دلوایا اور وہ واپس ہوا اب ایک اور ٹیکس ہے کیا اتجاج سے ہی معاملات حل ہوں گے پر ویسا بہت شکریہ وقت دیا کیا تمام معاملات آپ کے اتجاج کرنے کے بعد ہی حل ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات پر حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ترقی کی راہ پر چلے گے گھنزن ہے خوشحالی آئے گی تبدیلی آئے گی اتنی دیر تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ گاڑی کے چاروں پئیے نہیں لگائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ بیان ہوتا ہے یہ تاجر ریڈ کی ہٹی ہے معیشت کی ریڈ کی ہٹی ہے یہ سرمایہ ہمارے منت کا اس کو بلاوارش کر دیا گیا ہے اس پر کوئی چیکٹنگ ہے کسی کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہے کوئی مشورہ نہیں ہے ایک روزانہ صبح ہوتی ہے تو ایک نیا ٹیکس منسانت کر دیا جاتا ہے یعنی وہ ریڈ کی ہٹی اگر ہل جائے تو انسانی جسم کھڑا نہیں رہ سکتا وہ شدید عذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ خود ریڈ کی ہٹی تباہ کر رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے دعوے سچے ہو ان کے ہر چیلنگ کو دیکھنا پڑے گا اب آپ دیکھیں کہ برا حال ہے تجارت کا ان تین ماہ میں جتنا لاؤس تاجروں کا ہوا ہے شاید پشکلے دس سالوں میں اتنا لاؤس نہیں ہوا سب لاؤس ہوئے آپ بات کر رہے ہیں ہم نمائنگی کرتے ہیں وہی تجار برادری کی جب لاؤس اتنا زیادہ ہو گیا ہے تو پھر ٹیکس لگانا اور کہنا کہ مزید پیسے دیے جائیں کہاں کا انصاف ہے دیکھیں کوئی ہاتھ ہوتی ہے کس چیز کا ٹیکس آپ لگایا ہے انہوں نے جو پرفیشنل ٹیکس ہے سبائی کا ٹیکس ہے کہاں انتظامیہ کیا کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خلاف بھی تہیہ کر رہی ہے کہ اس ملک کو چلے نہیں دینا کیونکہ اس کی ریل کیا ہے یہ دیکھیں یہ دوبتیں ہیں یہ میرا نہیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھیں کہ وہ کہاں پر خرابی ہو رہی ہے اس کو درست کریں اب آپ پچھلے سال آپ پانچ سوز پیار ٹیکس لے رہے تھے اور اس کو پانچ ہزار یا چھ ہزار کرتے کیا دیکھ رہی ہے تاجروں کے بعد رکھا مر رہے ہیں جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ٹیکس آئیت کر دیا گیا ہے تو عوام یہ چیز جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ آیا یہ ٹیکس پنجاب حکومت کی جنرل سے لگایا گیا ہے کیونکہ وہ طریقہ انصاف کی ہے یا لوکل گورنمنٹ کی جنرل سے لگایا ہے جو مسلمنگ نواز کی ہے دونوں ایک دوسرے سے لڑے ہیں لوکل انتظامیہ وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں وہ اون نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم ان کو تبدیل کریں گے دونوں کے لڑائی میں نقصان تاجر کیا ہو رہا ہے مارا جا رہا ہے غریب آدمی کو مارا جا رہا ہے تاجروں کو مارا ہے ان کو ایک فرار کا راستہ دیا جا رہا ہے کوئی تاؤن نہیں ہے تاجروں کے جاتر یہ چیکس کس کی جانت سے لگایا ہے مجھے یہ سمجھا دیں یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جو کنٹرول ہے حکومت کا وہ چڑھی گورنمنٹ کے پاس ہے یا پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے یا وفاقی حکومت کے پاس ہے کون چلا رہا ہے اس نظام کو اتنا بے سورا نظام کس سے پہلے کبھی نہیں تھا دیکھیں کوئی ریشو ہوتی ہے آپ تین سو پرسنٹ چار سو پرسنٹ اضافہ کر کے عوام پر جبرن مسلط کر دیں گے تو لوگ کہاں جائے اسی وطن میں رہنا ہے اور اسی وطن میں جینا ہے مر رہا ہے اور یہاں غریب آدمی کیسے روٹی کھائے گا آپ کے پاس واپس ہم آپ کی تاجر برادری آپ کے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں ہم ہم ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں کھانے پر ٹیکس پینے پر ٹیکس اٹھنے پر ٹیکس بیٹھنے پر ٹیکس ہر چیز پر ٹیکس دے رہے ہیں اس کا ریٹرن کچھ نہیں ہے سرکار کری آپ اسے پیسے کماتے ہیں دکانے آپ نے بڑی بڑی لی ہوئی ہیں مجھے ایک بار تائیں کہ میں چائے کی پتی لے کے آتا ہوں اس پر دس رو پر ٹیکس دیتا ہوں مجھے کوئی ریٹرن نہیں ملتی اس کی وہ کہاں جاتا ہے میرے نام پر تو واپس نہیں آتا ہے پی میں کرتا ہوں بیل میں میں ٹیکس پی کرتا ہوں میرے نام پر نہیں آتا ہے کوئی ریٹر نہیں ملتی ہے اس وقت کوئی مجھے بینیفڈ نہیں ہوتا ہے نہ میرے نام پر کوئی آتا ہے حالانکہ ریٹرن تو انہیں چاہیے کہ ہمیں واپس بیجیں پیسے کہ آپ نے اتنے پیسے ٹیکس کے ماتبے دا کیے ہیں تو آپ کو ہر چیز پر ٹیکس دے رہے ہیں وہ پسہ کہاں جاتا ہے چچا مہنگائی ہے بہت مہنگائی ہے مہنگائی ہے کاروبار چل رہا ہے کہاں میں ویلا ہوں پھارے گئے دو دوسری دیاری ٹوٹے گئی آج دوسری دیاری ٹوٹے گئی ہے کوئی کام نہیں ملا میں کوئی کام لیڈی پٹھا بھی نہیں ملا کام نہیں ہے نیک شکریجو کا پاسہ بھی نہیں ملتا اچھا کتر سوٹمائی ہے یہ میری ساڑی آٹھ سور پر میں کام کرتا ہوں ساڑی بھی نہیں ملی اب پلو کھا رہا ہوں میں اب دس کو گھر رہا ہوں انسان اس وقت اس کا پٹ موبرد اس کے اوپر مٹی آئے گا سب کچھ ہے الحمدللہ ہے سب آوام سب کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی کاروبار چل رہے ہیں جو زندگی انسان کا ہوتے تو تو ہوتے جیزائےira اسہی کاروبار نہیں بگی کاروبار دس اور بانہ ہزار پر پر Где distint س swarmہ اپر بھی جو گھر رہے ہیں محطم کاروبار چھوڑ دا چھوڑ رہے ہیں کاروبار جڑے کسرہ ہیں انسان دی زندگی محفوظ نہیں ہے چوروں کو چاری بے بہا ہے دین دیاڑے جڑے نے چور کو لوٹکے لائے انہیں کاروبار چھوڑ رہے ہیں خل سب یہ جگہ ٹیکس ہے ہم نہیں جمع کرائیں گے پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اچھا نہیں کرائیں گے آپ جمع وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جمع نہیں کرائیں گے تو گرفتار کر لیا جائے گا گرفتار ہو جائیں گے نوٹی تو دیں گے نا گرفتار ہو جائیں گے یہ تو جیل پر اون تحنیق والی بات ہو گی نا یہ تو جبرن جو ہے لاغو کیا جا رہے ہیں آپ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ جو نوٹیسز آپ کو مصول ہوئے ہیں آپ اس کو بالکل نہیں ٹیکس ہم دیں گے تو سر یہ لگایا کیوں ہے یہ تو سمجھا دیں کیوں لگایا آپ پہ یہ ٹیکس وہ کہہ رہے کہ آپ نے کروڑا روپے کے پلازے کھڑے کر لی اتنے میں آپ پیسے کمارے ہیں امیر آدمی ہے آپ تو پانچ ہزار روپے آپ وہ کیا کہتا ہے بہت اخراجات ہیں یہ اب آپ اگر آپ بیٹھ کے دیکھیں تو پھر پتا چلے سرکار تو یہی سوچ نہیں ہے یہی سوچ ہے کہ آپ پہ ٹیکس لگائے گی اس کی اپنی سوچ ہے یہ ان کی سوچ کو غلط ثابت کر رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو ان کو بتائیں کہ غلط ہے یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جبرن مسلط کیا جا رہا ہے ہم پہ ٹیک ہے ہم جو پیسے کماتے ہیں اس میں سے جتنا ٹیکس بنتا ہے وہ دیتے ہیں لیکن جو ٹیکس بنتا نہیں ہے وہ کس طرح پی کریں ہم کل جب اس سے پہلے بھی ٹیکس موجود تھا تب چند سو روپے تھے ایک دم ایسا کیا ہوا کہ پانچ ہزار چلا گیا یہ سمجھ سے باہر ہے یہ جو ٹیکس ہے بڑے پلازوں کی بات نہیں ہے یہ چھوٹی دکانوں پر کرائے دار لوگ بیٹھے ہوئے جس کا بورڈ لگا ہوا ہے چاہے چھوٹا سا کاروبار کر رہا ہے اس کو ایک ٹیکس کی پرچی دے دی گی یہ آپ چھے ہزار روپے جمع کرائیں ورنہ یہ آزاد ملک میں ہیں یہی قائزیزم کا پاکستان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہاں سے کسی کو یہ درنٹ کرتا اس کو گرفتار کر دیا جائے گا اپنے حق کے لیے کوئی آواز نہیں گرفتار اگر ہوگے آپ کے لوگ آپ کی تاجے برادری ہے نہیں تو پھر پورا پاکستانی گرفتار ہوگا ایک مجھے آپ بندہ بتا دے جس نے ٹیکس جمع کرائیا ہو یہ ان کا کرنے کا کیا فائدہ یہ انہوں نے جو پرچی بھیج دی ہے چھے ہزار کی ایک مجھے پرچی لاکر دے دے میں سب کو کہوں گا جمع کرائیں کسی ایک شخص نے نہیں اس کا مطلب ہے کہ نجائز کے خلاف عوام اٹھ کھڑی ہے اور عوام اتجاج کر رہی ہے حقمت عملی کیا ہوگی آپ کی اگر لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں سب سے پہلی ہے تو ہم نے ایسا کوئی ٹیکس جمع نہیں کروانا جو ہمارے ساتھ مشاورت کے ساتھ تھی میں یہ کہہ رہا ہوں پریزیڈن جمع تاجران پاکستان کا ہونے کے ناتے کہ کسی بھی مارکیٹ کے صدر کو آپ بلائیں اس کے ساتھ مشاورت کریں اس کے ساتھ بیٹھ کے تیع کریں تو ہنڈر پرسنٹ ممور ٹیکس کٹھا ہوگا پر خالد صاحب جب یہ پولیسیز بنتی ہیں طریقہ انصاف جب آپوزیشن میں تھی تو یہ نعرہ لگاتی تھی کہ جب ہم پولیسیز بنائیں گے اس میں سٹیک اولڈرز کو شامل کیا جائے گا یعنی اگر تاجر برادری کے متعلق کوئی معشت کے متعلق پولیسی بنائے گی تو اس میں تاجر برادری شامل ہوگی تاکہ ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو اور اسی طرح مانے کا نیا پاکستان یہ نعرہ بھی اپنے سنا اور دو نئی ایک پاکستان کا نعرہ سنا کہا گیا کہ اس سے پہلے کیونکہ اپنے ذاتی لوگوں کو نوازت جاتا تھا ٹیٹر ونگ سے بہت جاتا تھا ان لوگوں کو ان کے درو تمام نظام سے لائے جاتا تھا آپ کو چون نہیں بلاتے آپ نے بڑی اچھی بات کر دی کہ ٹیٹر ونگ یہ طریقہ انصاف ٹیٹر ونگ بھی بن رہا ہے جہاں جہاں سے ان کو تنہا کوئی شخص پھرتا ہوا نظر آتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ جناب یہ آ گیا ٹیٹر ونگ اور اس طرح کی ہو رہا ہے یہاں پر اور کل تک کی بات جو تھی وہ یہ ہمارے ساتھ کڑے تھے اسد عمر صاحب بھی سب کہ یہ جی کالا قانون ہے نجائز قانون ہے اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم نے بھی کہا کمال ہوگے یہ آئیں گے ہمیں ریلیف ملے گا تاجروں کو آپ نے بھی کہا نیا باکستان بنے گا مسائل حل ہوگے پچھلے مسائل سے چھٹ گارہ ملے گا اس ملک کی بحشت کا پئیہ چلے گا وہ پئیہ اتار کے رکھ دیا روٹی سستی ہوگی جان مہنگی ہوگی یہ نعرے لگائے گئے ترانے سنائے گئے یہ سائٹ پر رکھ دیا گیا وہ پئیہ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس چونک تک گاڑی کیسے جائے گی سر آپ ایک طویل عرصے سے پوری یونین کو اس کی سربرائی کر رہے ہیں مجھے بطور طالب اور جو عوام یہ پروگرام دیکھ رہی ہے اس کو یہ سمجھا دیں کہ مسئلہ حل ہوگا کیسے ہماری گاڑی چلے گی کیسے یہ مسئلہ حل نہیں اس طرح نہیں جبرن ٹیکس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اتنی دیر تک کہ ایک ٹیبل پر لائیں گے آپ تاجروں کو بٹھائیں گے ان کی بات سنیں گے اور ان کے جائز مطالبات مانیں گے صرف یہ تو ہولڈنگ ٹیکس مسئلہ نہیں تھا اور بڑے ٹیکسز ہیں جو جبرن ٹیکس لیے جا رہے ہیں اور ہر چیز پر ٹیکس ہے ایک ریڈنگ لگانے والا ایک بیکاری بھی ٹیکس دے رہا ہے جب باقی جو تنظیمیں ہیں دہور شہر میں موجود ہیں ان سے آپ نے رابطہ کیا ہے کئی رابطہ ہوا ہے کہ تمام لوگ ایک متفقہ پراردان پیس کریں میں سمجھ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ نے تاجر برادری تو سارے لڑ پڑتی ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ حکومت کے لیے لمحہ فکری ہے کہ اس قدر تاجر بیچین کبھی نہیں تھا جتنا آج ہے حکومت کو چاہیئے کہ سارے کام چھوڑ کر جو ریڈ کی ہڈی ہے جو معیشت کا حصہ ہے جو اس ملک کی ترقی کی راہ میں چلنے والے قربانیے دینے والے لوگ ہیں ان کو ساتھ بٹھائیں آپ فردی لوگ ریڈ کی ہڈی اگر انسان کی ڈیمیج ہو جائے تو انسان کھڑا نہیں ہو سکتا تو ہم یعنی سرکار اپنی ریڈ کی ہڈی کو خود ڈیمیج کر رہے ہیں تاکہ گر جائے گر جائے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں چلے گا سلسلہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کا لائے مل کیا ہوگا تین روز کو تو نکھا ہے کہ تین روز میں اگر ٹیکس نہ جمع کرایا تو ہم لوگوں گرفتار کر سکتے ہیں ان کو سزا ہو سکتے ہیں آپ گرفتاری کے لیے تیار ہیں بلکل تیار ہیں ہم تین روز میں تو ٹیکس جمع نہیں کرا سکتے ہم اس کے لیے تیار ہیں بلکہ ہر پر تیار ہیں یہ رابطہ ہوا کسی سے رابطہ کیا کوئی لوگوں گورنمنٹ سے میر سے سبائی وزیر سے کسی سے رابطہ نہیں کرتے میں یہ آپ کو کہا ہے کہ جبرن ٹیکس کنٹری اس کا نام رکھ دیا گیا اور اس کو جو کسی کی نہیں چلتی تو ان پر چلالے آپ ان پر گردن پر چھوڑی رکھ دی ہے کہ تاکہ اس کا پیاد نہ چلے اس ملک کا میں آپ کے باپس ہوں میں تھوڑے لوگوں سے بات کرلوں باجان کاروبار چل رہے ہیں بھائی کیا بتائیں نہیں چل رہا یہ اچھا چل رہا ہے بلکل 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 تیکسیز اور اس کے علاوہ تو یہ جو نیا ٹیکس لگا ہے آپ تاجر ہیں یہاں پر جی جی بلکل تاجر ہیں تو جو نیا ٹیکس لگا دی ہے کہ اب آپ کو بیٹیو پولیٹرن کارپریشن کو بھی پیسے دینے تین سو فیزت ازافہ ہو دینے کے لئے تیار ہیں آپ نہیں بلکل دیں گے تو اور ہماری جی بھی کٹی نہیں ہے پہلے بھی ہماری جی بھی کٹی نہیں ہے مزید ہماری جی بھی کٹی نہیں ہے چچا کاروبار چل رہے ہم مولک نہیں چال دا پیدا کاروبار کی چل لے نہیں چل رہا مرے پینے لوکی جان تو آوازار نے بجری دے بلے ویکھے نے جڑا نوہ ٹیکس آستا ہے ہوئی کیا ہو تو بلکل آخری ہوندھا بلکل پالسی ہوئے ہو یہ اگلی گال جیڈی کرانگے ہو تو سی اگر وائرن ہی نہیں کرنی اگلی گال لیا ہے ساٹھے نہ لیا کروا رہے ہیں ساٹھے نہ لیا کروا رہے ہیں سازش ہو رہی ہے ہاں جی بڑی بڑی اکھا پاندھکار کے بیٹھا ہے کوئی بھی نہیں بول دا نظام صحیح کس طرح ہوئے گا نظام نواز شریف زندہ پاس آئے زرداری آئے جنان کو تجرب ہے جنان نے ملک چلایا ہے گولی ڈنڈا کھیڑ دے فوٹبال کھیڑ دے لیا کہ ہوتے بات تجرب ہے انہوں پتہ باتے کٹے اندھے نے اگے بھی ہوئے ہیں دن رات چھوٹ دے کر کرپشن کرپشن انڈیا تو لیا آنو دیا ملا پھاڑ کے دو تین ارب رو پیار لیا کتے ہیں کہ آنو تین ارب رو پیار انہوں کو لیا آئے ہونتے تیری اکمت پھاڑے اندر بھی دیتا ہے ملک چند سیکنڈ میں یہ بتا دیں کہ اب کیا اعلان کیا جائے گا آپ کی جانب سے آپ کی جانب سے نہیں کرتے ہیں یہ بلکل کتہ ہی طور پر دی اور ایک چیز واضح کر دوں کہ ہم غیر سیاسی لوگ ہیں ہمارا کسی سیاسی جواز سے کوئی تعلق نہیں ہی ہمارا تندق جو ہے پاکستان تاجت سے ہے اور اس ملک کا تاجت جو ایک ہر شہر میں ہر گاؤں میں جو پاکستان کی خیر سیاسی سب سے بڑی قوت جو اس ملک کو لے کر چل رہی ہے ہمارا تعلق ان سے ہے ہم یہ چاہتے ہیں ملک چلے تو حکومت بھی چاہتا ہے یہ بھائی دکی بھائی کچھ کہہ رہا ہے ہر دکاندار خالے صاحب کے پاس آتا ہے کہ آپ نے کہا تھا ہے جو پاکستان تاجت سے ہے جو پاکستان تاجت سے ہے ملک چلے اس ملک کا نظام چلے اس ملک کا سسٹم چلے بہتری آئے ہماری نظر نہیں آرہی آپ کو لیکن ہمیں کچھ نہیں سوائے اسے ناروں کے اور سوائے بھاتے کرنے کے عملی طور پر پر پریکٹیکل نظر نہیں آیا بہت چلے عملی طور پر پریکٹیکل کرنے کو کچھ نظر نہیں آرہا اور سوائے ناروں کے لاروں کے اور دعووں کے اسے حقیقت طور پر کچھ نظر نہیں آرہا خالد برویس صاحب مجھے تک پروگرام میں بریک اپ بریک لیتے ہیں بریک اپ داپس آتے ہیں ہمارے ساتھ روئے گا